ٹرپل سٹار ریسٹورنٹ چار ڈورہ بڑھگاہ میں متدد نوجوان پر لکھے اور فال افراد میں ڈی پی ای پی میں شمولی تختیار کی ہے اس مواقع پر موجود سینئر لیڈران جن میں غلام نبی پروانہ غلام احمد لون بلال احمد خان محمد لطیف رائنہ جاوید اخبال سائمہ صوفی بیڈی سی بی کے اور دیگر لوگ شامل تھے محمد ویتہوری نے ایک کر کے ہر نئے شریک کو خشامدید کہا اور شیخ کے مکمل کردہ جامع ترقیاتی کاموں پر روشن ڈالی غلام نبی آزاد پارٹی سپیکنگ آف شہر کشمیر آزاد کے مستقبل کے ترقیاتی منظوبوں کے بارے میں رہنماؤنے کا ہے کہ ڈی پی اے پی کا مقصد یوٹی کو دنیا کے سب سے ترقیافتہ ترقی پسند اور دلکش سیاحتی مقامات میں سے ایک نی تبدیل کرنا ہے جواننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارا یہ ایک انشیل سٹیپ تھا یہاں چاڑھو رہا کونسچوینسی میں پروگریسیو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے طرف سے ایک پروگرام ہوا ہے یہاں پہ صرف ہماری ایک میسیج دی ہم نے یوٹس کو کہ جو ہمارا انشیل سٹیپ ہے جو اصل میں پولیسی ہے کہ وہ ہم گراؤنڈ لیول پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ساری یوٹس جڑے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جتنے بھی یوٹس ہیں آج کل ٹرانسپیرینسی کا زمانہ یوٹس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ٹرانسپیرینسی کا زمانہ ہے یہ خود سے سمجھ رہے ہیں کہ اٹ لیسٹ پریزنٹ سیچویشن میں کیا ہو رہے ہیں جو ہماری جمہوریت ہے وہ کس حساب سے چل رہی ہے تو ہم ایک میسیج دینا چاہیں گے کہ جو سٹپ اٹھایا ہے انگولام نبی آزاد صاحب نے ہم اس کے قدم سے قدم ملا کے ساتھ ہیں اور ہماری جو یوٹھ ہیں وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ سپورٹیو ہیں انشاءاللہ امید رہے گی کہ آنے والے ٹائم میں بھی ان کا ہمارے ساتھ اچھا تعلیم مل رہے گا اور اچھا سپورٹ رہے گا جمہوریت کشمیر کی عوام سے بس ایک ہی میسیج رہے گی مجھے ان کی طرف سے میں اپنی طرف سے یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جو ہمارا یہ انیشیئٹ ہے جو ہم لوگوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور امید کرتے ہیں آشاء کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو جمہور کشمیر ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے نمبر ون ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میڈیا والوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری کوریج کرنے کے لئے آگئے ارضیو ہے کہ گلام نبی آزاد صاحب کی قیادت میں جو ڈیموکریٹک پراغرسو آزاد پارٹی ہے اس کا پروگرام ہم نے زمینی سطح تک پہنچایا اور لوگ خاص کر نوجوان کیونکہ آزاد صاحب کا پروگرام ہے ان کا کہنا ہے ان کا فرمان ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لئے ستر پرسنٹ نوجوانوں کو چاہتے ہیں اور تیس پرسنٹ ان ستر پرسنٹ جو تیس پرسنٹ ہوگے بزرگ لوگ پارٹی کے پرانے لوگ وہ ان کی رہنمائی کے لئے کام کریں گے اسی حوالے کو اسی سے اسی پروگرام کو آگے لے جانے کے لئے ہم آج چادورہ آئے ہیں یہاں نوجوان لوگوں نے ہمارے ساتھ جوئن کیا ہے اور ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں ہمیں دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو لیڈر ہیں جہاں رہنہ صاحب ہیں جعوت اقبال صاحب ہیں لطیب صاحب ہیں فیاضہ بنالا مدخان صاحب ہیں ان سب سے ان سب نے مل کر کے ان نوجوانوں سے جنہوں نے آج ہماری اس پارٹی کو جوئن کیا آزاد صاحب کی پارٹی کو جوئن کیا بتایا کہ آزاد صاحب کے ڈیولیمنٹل پروگرام کو عام لوگوں تک پہنچاؤ گراس روٹ لیول تک پہنچاؤ آزاد صاحب ہی ایک ایسی حصیت حصیت ہے جنہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ آزاد ہندوستان میں وہ واحد ایسی چیف منسٹر ہیں جن کے پاس ڈیولیمنٹل کا پروگرام ہے جو غیر ضروری ناروں میں لوگوں کو اُل جانا نہیں چاہتے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ کشمیر کی بقا کے لیے جمعہ کشمیر کی ہمہ پہلو ہمہ جہت ڈیولیمنٹل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کر چکے ہیں اور اگر لوگوں نے نوجوانوں نے ساتھ دیا تو آگے بھی لے جائیں گے اور یہاں تک یہ ہمارے ملک کی کیا پورے دنیا کی سب سے خوبصورت سب سے امیر سب سے ڈیولپڈ خطہ ہوگا جمعہ اور کشمیر دیکھیں الیکشن الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے وہ کب کریں گے وہ اکثر اور بیشتر اندیا دیتے رہتے ہیں کہ اب ہم الیکشن کی تیاری میں ہیں اصل میں ایک پارٹی ورکر کے لیے ہر پرانا الیکشن ختم ہونے کے بعد دوسرے الیکشن کی تیاری ہوتی ہے کیونکہ یہ جمہوری نظام ہے صرف پانچ سال کے لیے حکومت رہتی ہے تو اس لیے آج مانیے کہ ہم الیکشن کی تیاری کر ہی رہے ہیں الیکشن جب بھی ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ گران بی آزاد صاحب کی پروگرام کو جمعہ کشمیر کے لوگ سمجھ لیں اور ان کی ہسٹری کو دماغ میں رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور اور لوگ کو چلانے کی کوشش کریں یہ صرف چادورہ کے عوام کے لیے نہیں ہے جمعہ کشمیر کے کونے کونے میں رہنے